اور جس میں جو تیس بتیس سال پچھلے ہیں اس میں آپ کے قائد نواز شریف صاحب کی کارکردگی کو سب سے بہتر قرار دیا ہے اور پاپولارٹی میں ابھی تک آپ کی جماعت دوسرے نمبر پہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زمینی حقائق کے مطابق ہے یہ ریپورٹ الیکشن کو کچھ ہی دہن باقی باج گئے تمام لوگ اس وقت الیکشن کمپینڈ کے اندر ہیں مختلف ریپورٹس آ رہی ہیں اس وقت پاکستان کی اماں فیصلہ کرے گی کہ ہمارے سب کے مطلق گیانے والے وقت میں کون پر اکموت کرے گا کون اس آدمی کو یہ رائٹ اصل ہوگا اور میں اتنی اس وقت اسٹیج پر کہہ سکتا ہوں مجھے یقین ہے کہ لوگ پاکستان کے جو فیصلہ کرے گی لوگوں کو ازادی ہوئی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے آنے والے انتخاب جائے ہیں اس کا مقاد کریں لوگوں کو الیکشن دیں اور اگر سب کو یہ اختیار بھی دے جائے اور ان کے لئے لیول پلنگ فیلڈ بھی ہو تو یہ بہترین طریقہ ہوگا ایسی لئے انتخاب ہوتے ہیں اور یہ انتخاب کے بعد ہی ہمیں فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے لوگوں نے کس کی حق میں کیا فیصلہ کیے جعوید عباس صاحب آپ کے خیال ہے کہ عوام کو یہ حق نہیں دیا جا رہا عوام کو روکا جا رہا ہے کہ جی وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں میں نے میں نے یہ بالکل نہیں کہا میں نے کہا جی کہ آئین پاکستان کہتا ہے میرا سوال بھی یہی تھا نا کہ آپ کو کوئی خدشات ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ حق نہیں مل رہا اور فیر ان فی الیکشن کی طرف الیکشن کمیشن پیشرفت نہیں کر رہا مجھے کوئی خدشات نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ پوزیشن ہے کہ اگر یہ سب کے لیے ہو اور انتخاب ہو لوگ پاکستان کے فیصلہ کریں تو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے لوگ کس کی حقیقت فیصلہ چاہتے ہیں وہاں سے جماعت کو رائٹ ہوگا کہ وہ رہول کریں ابائی سب یہ بتائیں ابائی سب یہ بتائیں کیا نواز شریف آج بھی آپ کے قائد ہیں بالکل اس میں تو کچھ دوسری رائٹ نہیں ہے میں تو ابھی جماعت میں ہوں اور جماعت کے اندر ہوں ٹکٹ کیوں نہیں ملی آپ کو بائی سب میں نے ٹکٹ لی نہیں میں تو ٹکٹ ایک ماہ ایک ایسی ایشو ہو گیا تھا اس کے بالجود اور میں نے آپ نے کہا کہ میں اپنا انڈیپینڈنٹ الیکشن کروں گا اور میں ٹکٹوں کا پہلے کبھی متاج رہا ہوں میں آج متاجیب مانتا ہوں میں جماعتوں کے اندر آواز اٹھانے والا آدمی رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہم جماعتوں کے اندر غلام نہیں بن کے رہ سکتے ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی ایک رائے رکھتے ہیں رائے کا جماعتوں کو اتران کرنا چاہیے گی اور بہت ساری ایسی ایشوز ہیں جن میں جماعتوں کے اندر ہم نے بات کی ہے وہ میرا ایک محقق راہ ہے میں اپنا ایک محقق دینے میں آزادی پوشن رکھتا ہوں شاہد خاکان اباسی صاحب مائتاب اباسی صاحب اور لوگ جو ہیں وہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ جی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کے غلام نہیں ہیں تو پارٹی کے اندر کوئی مخصوص لابی ہے یا مخصوص انداز ہے جس سے آپ کو اتراز ہے جس کی وجہ سے آپ نے آزاد رہنا پسند کیا ٹکر نہیں لیا سچی بات تو یہ ہو گئی ہے یہ سیاسی جماعتوں میں ہزار منش لوگوں کی جن میں تمام سیاسی جماعتوں میں بڑی کم ہوتی جا رہی ہے جماعتیں فیصلہ چار چھے لوگ بیٹھ کے کر لیتے ہیں اور وہ یہ فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو فیصلہ آپ نے کل لیا بس یہی فیصلہ ہے جماعتوں کے اندر وہ گفتگو نہیں ہو رہی وہ میٹنگز نہیں ہو رہی وہ ایشو پر ڈیبیٹ نہیں ہو رہی جو ہونے چاہیے تھے اور یہی جماعتوں کے اندر بیٹھ کر اگر ہم جماعتوں کے اندر بیٹھ کر اپنی رائے نہ قائم کر سکیں ابائی صاحب سوال یہ ہے دیکھئے ہم جب یہ دیکھتے ہیں یہ گڑ تھا مسلم اگنون کا جہاں آپ بیٹھیں جہاں میتاب اباسی بیٹھیں جہاں پیر سابرشاہ بیٹھیں ایپٹ آباد سے آپ کے حلقے سے نواز شریف صاحب یہاں کامیاب ہوئے تھے کئی سال پہلے اب وہ مانصرہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس روئیے کو برداشت نہ کرنا یہ آپ لوگ ہی کیوں ہیں باقی باقی بھی تو سیاستدان ہیں وہ تو اس چیز کو ابزارب کر رہے ہیں دیکھیں آپ جنر جنرسٹ ہیں آپ چیزیں کو کور کرتے ہیں شاہد صاحب جانتے ہیں چیزیں کو یہ اپنے اپنے جورت ہوتی ہے بات کرتے کی بات کرنے کی بڑی پرائس ہوتی ہے سیاستی جماعتم کہنتا ہے اس کی بڑی قیمت ادا کرنے پڑتی ہے کوئی لوگ قیمت ادا کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کوئی لوگ شیز کی پرواہ نہیں کرتے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سیٹ ملے یا نہ ملے لیکن ہم سچ اور حق کی بات کے ساتھ چلیں گے اور وہ بات کریں گے وہ اسی کو بڑا ایمپورٹنٹ سمجھتے ہیں وہ سمجھ دیں گے ہم نے کئی دبعہ یہ سیٹیں حاصل کی ہیں صرف اگر سیٹ حاصل کرنا ہی ہے تو یہ بڑی بات نہیں ہے کچھ لوگوں کے خیال ہے کہ نہیں بات ہم چپوکے کر لیں گے باہر آکے کر لیں گے میٹنگ میں نہیں کریں گے سیٹ لے لیں گے تو یہ اپنا اپنا محق ہے ہر آدمی کا ہے ہر آدمی کوئی ازادی ہے نہیں اب یہ جو فوقیت ہے یہ جو فوقیت ہے مہتاب اباسی پہ مرتضی جاوید اباسی کو فوقیت کیوں دی گئی یہ اس کی کیا وجہ ہے پیر صابر شاہ اور اقبال زفر جگڑا بھی خاموش ہیں میں یہی کہتوں کہ ایک زمانے میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی ہزارے کے اندر مسلم دی آج بہت سارے ازادہ سے کسی نے صوبے میں سیٹ اپلائی نہیں کیا بہت ساری یہاں سیٹیں وہ ریزنٹ نہیں آ رہے یہ سوچنے کی بات ہے جو جماعت سب سے زیادہ مقبول تھی خیبر پختون خواہ کے اندر بالعموم اور بالخصوص ہزارہ کے اندر آج کیا وجہ ہو گئی ہے کہ وہ جماعت کیا یا تو بے شمار لوگوں نے ٹگر نہیں لیے یا ٹگر لینے کے اتیار نہیں تھے یا شاید وہ ریزنٹ بھی نہیں اچھی ہوں گے اس کے لیے ہم نے بہت طور لیڈرشیب کے سامنے مسائل پیش کی ہم نے کہا ہے کہ جماعت حال ٹھیک نہیں چل رہا خیبر پختون خواہ میں جماعت جو ہے وہ بڑے کرائسز میں ہیں آپ مربانی کر کے اسو پر توجہ دیں لیکن بارہ ظاہر ہے لیڈرشیب ایک اپنی مرضی ہے کہ وہ کتنی توجہ دیتی ہے وہ تو ظاہرہاں اپنا ایک فیصلہ کرتی ہے اپنا طریقہ کرتی ہے لیکن بہتر ابھی بھی ہے کہ بے ایسے فیصلے کیے جائیں جسے جماعت کی عزت بھی برکاہ رہی لوگوں کی شکایتیں اگر جائز ہیں تو ان کو حل کرنا چاہیے لیکن گروہ بندی یا گروہ بندی یا کسی خاص چائز سے جماعتیں چلیں گی تو پھر اس کے اندائج اچھے نہیں ہوگی تو یہ بتائیں کہ یہ نوارشیب صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے ان کے ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ وہ بہت توجہ سے لوگوں کی بات سنتے ہیں سننے کے بعد فیصلہ لوگوں کی نفس شناس ہیں بہت زیادہ تو یہ مریم نواز صاحبہ جب صرف تشریف لائیں ہیں تب سے یہ معاملات خراب ہونا شروع ہوئے یا پہلے بھی ہو رہے تھے میں ذاتی طور پر سمجھے ہوں جب تک میاں نواز شریف صاحب نے یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں اس وقت یہ ضرور ہوتا تھا کہ اگر کوئی شکایت آتی تھی لوگوں کو بیٹھ کے لیڈرشپ کا رول یہی رہتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں اور پھر جو فیصلہ کریں سب کو ماننا چاہیے لیکن کنسلٹیشن کا پراسیز زیادہ لمبا ہو لوگوں کو اس معاملے پر شامل کیا جائے سرچاند لوگوں کو بات نہم سمجھی جائے تو وہ بہتر ہوتا لیکن اس وقت محل جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت کم رہ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہماری بات شاید اس طرح نہیں سمجھیں گے اور میں اپنی بات تو نہیں کرتا وہ سینئر لیڈرشپ ہیں جن کے باہر اپنے حفاظ دیں جو لوگ تیس تیس سال اس جماعت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جنہیں بڑی پوشنے پہ بھی رہے ہیں جنہیں اس جماعت کے لیے بڑا وقت گزارا ہے وہ اب بھی یہی رائے رکھتے ہیں وہ جماعت سے بغاوت کرنا نہیں چاہتے ہیں جماعت سے اختلاف اختلاف ضرور ہو سکتا ہے کہتا ہے کہ جی آپ اس طرح کریں تو یہ بہترین ہوگا مجھے یقین ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں لیڈرشپ اس بات کو دیکھیں پیپلز پارٹی کے دوست جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ میاں صاحب اور مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو پنجاب تک محدود کر لیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے زور پر ہم برکز میں اقتدار لے سکتے ہیں ہمیں کے پی کے یا سندھ کی یا بلوچستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کیا واقعی یہ تاثر درست ہے میں بہت ہم ہتر بھی بات نہیں کروں گا لیکن یہ جو میرا خیال ہے کہ باری جماعت پاکستان کی بڑی جماعتوں میں شملت تھی ساری احسوب ہمیں یہ سیٹیں لے رہی تھی کہیں نہ کئی کوئی وجہ ضرور ہے کہ جماعت کی وہ وہ پوشنا بوشترہ مضبوطی نہیں نظر آرہی فیصلوں میں ابھی بھی وقت ہے یہ بہت عصے سے یہ لوگ بات کر رہے تھے آپ خیابہ میں تانہ دے رہے تھے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ صرف پنجاب تک محدود ہے ہم یہ لڑائی لڑتے رہیں اب جیتے سیب کے لئے ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو ضرور دیکھیں اس معاملے پر بڑی نظر رکھیں اس معاملے کو ذرا غور سے دیکھیں کہ کیا جماعت کا انٹرسٹ دوسرے صبح میں ہے وہ کم فرمائز نہ ہو